چڑھیا والے بابا اڑان بھر گئے نجم سیٹھی مصطافی وزیراعظم نے احسان مانی کو چیرمن پی سی بی نامزد کر دیا عمران خان کہتے ہیں چیرمن پی سی بی کے لیے آئینی طریقہ اکار کے مطابق چلیں گے احسان مانی کو الیکشن لڑ کر چیرمن پی سی بی بننا ہوگا جو ذمہ داری دی گئی اسے دیانتداری سے نبھاؤں گا احسان مانی کا کپتان کی امیدوں پر پورا اتارنے کا عزم برکٹ میں تبدیلی کی ہوا مزید افسران اڑانے کی تیاری نجم سیٹھی کے بعد پی سی بی کے چار مزید اہدے داروں کو فارق کیا جائے گا نائلہ بھٹی، امجد بھٹی، خیام کیسر اور آنٹ زیدی کو اہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ طاقت پنجاب پر کپتان کا کھلاری قابض وزیراعظہ سردار عثمان بزدار نے اہدے کا حلف اٹھا لیا تقریب میں آلہ سیول و اسکری حکام اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی شرکت بولے عمران خان کا سپاہی ہوں دیانت داری سے کام کروں گا کبھی غلط کام کیا نہ کسی کو کرنے دوں گا نگران وزیراعظہ حسن اسکری نے اپنے اہدے کا چار چھوڑ دیا نئے وزیراعظہ نے حلف اٹھایا سابق وزیراعظہ کی نیاب میں پیش شریف انجاب کمپنیز اسکینڈل کیس میں شہباز شریف نیاب دفتر میں پیش تحقیقاتی ٹیم کی ایک گھنٹہ چالیس منٹ تک سابق وزیراعظہ سے پوچھ گچ سوالوں کے جواب دیئے عید الازحہ پر پردیسیوں کی فٹا فٹ گھر واپسی لاری اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر رشت بڑھ گیا ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیئے مسافروں کو مشکلات کا سامنا میں نے جانا مردان حبتہ ڈیٹ پہلے جو نو سو رویہ کریا تھا اب جو کرائے بڑھ چکے ایک ہزار رویہ کریا ہے سو رویہ کریا ہے انہوں لوگوں نے بڑھا دیا ہے اب سمجھ نہیں آرہے کہ مزدور آدمی اور پردیسی آدمی کیا کرے گا لاہور میں سرگو دے کر پانچ چھ سو رویہ کرائے لے رہے ہیں یہ زیادہ بہت زیادہ ہیں چھوٹی عید پہ آٹھ سو رویہ کرائے تھا ابھی بڑھا دیئے دو سو رویہ بڑھا دیئے ابھی ایک ہزار رویہ لے ہیں ڈاکو بھی عیدی مہم پر نکل پڑے شہر میں تین گھنٹوں میں دس سے زائد وارداتیں کہیں گھر کا صفایہ تو کہیں سر بازار شہریوں کو لوٹ لیا گیا مزاہمت پر ڈاکو نے خاتون کو مار ڈالا یکے بعد دیگرے وارداتیں بڑھنے سے شہری خوف میں مبتلا بڑی عید ہے اب بڑی ہی قریب مویشی منڈیوں میں خریداروں کا حجوم ممڈایا سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش بھاوتاو اوروز پر سوشل میڈیا پر بھی جانور خریداری کی سہولت موجود رنگ نسل وزن اور قیمت پسند کریں آن لائن آرڈر بک کرائیں عید پر چاکو چھوڑیاں تیز کرنے والوں کا کاروبار بھی تیز شہریوں کا جانور زباہ کرنے کے لیے چھوڑیاں تیز کرانے کے لیے رش دکانداروں نے ریٹ بڑھا دیئے گربانی کے گوشت کے لوازمہ سبز مسالہ جاتز پہنچ سے دور ایک کلو ٹاماتر کے لیے ایک لال نوٹ درکار ادرک کی ڈبل سینچری لیمو ایک سو بیس روپے سبز میرس نوے روپے فی کلو میکرو شہر کی صفائی ستھرائی بڑی عید پر بڑے انتظامات دو سو نینانوے یو سی کیمپس ایک سو سولہ آرزی ٹرانسفر سٹیشن قائم شہریوں میں اکیس لاکھ ویس بیکس تقسیم عید الازہا پر شہر کو ساف ستھرہ رکھنے کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں میر لاہور اور چیئرمن الو ایم سی کی پریس کانفرنس زلی انتظامیہ نے عید کے آگیام میں قربانی کے جانوروں کی خالیں اکٹھی کرنے کی اجازت دے دی دو سو پینٹالیس انجی اوز کو ان او سی مل گیا انجی اوز کی سخت سکروٹنی کے بعد اجازت دی گئی ڈیپٹی کمیشنر لاہور پارکنگ کمپنی کے ملازمین کی عید کی خوشیاں پھیکی کمپنی کا تمام فیل سٹاف تنخواہ سے محروم پنجاب پولس میں ریجن بدر اور زلہ بدر ہونے والے انسپیکٹرز کو بھی عید پر تنخواہیں نہ مل سکیں واسا کے ورک چارج ملازمین کو ساتھ مہ بعد عید پر بھی تنخواہ نہ ملی چھپن کمپنیوں میں اضافی تنخواہوں کی وصولی کا معاملہ عدالت نے اضافی تنخواہیں وصول کرنے والے افسران کو رقم تین ماہ میں واپس کرنے کا حکم دے دیا زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا چیف جسٹس اٹھاون افسران نے مجموعی طور پر باون کروڑ چوہتر ہزار روپے وصول کیے پروسیکیوٹر جنرل نیف ناجائز اساسا جات کے سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہد چیما اور دیگر ملزمان کے جڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توحصیح اہد چیما کا میڈیکل کروانے کی درخواست پر عدالت کی سپریٹینڈنٹ جل کی سرزنش میڈیکل چیک اپ شیخ زید ہسپتال یا چلڈن ہسپتال سے کروانے کا حکم نیپ میں گرفتار فواد حسن فواد کے بھائی جواد حسن بھی ریکارڈ سمیت نیپ میں پیش شاہین ائرلائنز کے مسافروں کو ایک ہفتے میں ہرجانہ دیا جائے سپریم کورٹ کا حکم دو کروڑ روپے عدالت میں جمع کروانے کی ہدایات لوگوں کا جو حق بنتا ہے فوراں دیں چیف جیسٹرز ساکب نیسا سیمنٹ فیکٹریوں کی جانب سے پانی کے غیر قانونی استعمال کے معاملے پر عدالت نے طالع بند کرنے کا حکم دے دیا نیجی میڈیکل کالجز کو براہ راست داخلے دینے سے روک دیا گیا سپریم کورٹ ڈاہور ریجسٹری کے باہر خاتون کی بچوں سمیت خود سوزی کی کوشش پولیس اہلکاروں نے بروقت بچا لیا گھر سے قبضہ چھڑوایا جائے خاتون کا مطالبہ پولیس اور دیگر سرکاری محکموں کے ستائے لوگوں کا سپریم کورٹ کے باہر رشت لگا رہا احتجاج چیف جیسٹرز سے انصاف کی اپیر وفا کی کابینہ میں نمائندگی نہ ملنے پر اقلیتی برادری کا اظہار تشویز سینٹ میری چرچ میں قومی کمیشن برائے بین المذاہب کا اجلاس مرکزی سیکرٹری جنرل فادر فرانسز ندیم نے کہا عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں اقلیتوں کو نظر انداز کیا نئے پاکستان میں اقلیتوں کو برپور حقوق دینے کا مطالبہ مول رول کوپریٹیف دفتر میں آتش زدگی حادثہ یا سازش تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی گئی آگ ریکارڈ روم میں ہی کیوں اور کیسے لگی کمیٹی جائزہ لے گی سندر میں تین نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی چالیس سالہ فریاد کو بازو ٹانگ پر گولی لگی ہسپتار منتقل فریاد زمینوں سے واپس آ رہا تھا کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ایشین گیمز میں پاکستان کی نیپال کو شکست پر صادر فوٹبال فیڈریسن فیصل صالح حیات خوش نیپال کی رینکنگ پاکستان سے چوالیس درجے بہتر ہے پاکستان نے بڑی فتح حاصل کی تین سال قبضہ مافیا نے کھیل کو برباد کیا فیصل صالح حیات کی پریس کانکرنس خواتین مکہ کا زور آزمانے کے لیے پرعظم پنجاب انٹر ڈیوین باکسنگ وومن چیمپینشپ کی تیاری سیونٹی سیون باکسنگ کلب کالا گجر سنگ میں ٹرائلز کا آغاز لاہور بھر کی خواتین کھیلاریوں کی بھرپور شرکت کیا آدمی جب جب تم لوگوں کی زندگی میں آیا ہے نا اینڈی نہ ہوسط ہوئی ہے کوئی بڑی عید پر شہر کے سینما گھروں میں تین پاکستانی فلموں کا تڑکہ لگے گا جوانی پھر نہیں آنی ٹو لوڈ ویڈنگ اور پرواز ہے جنون کے درمیان مقابلہ دیکھنے کو ملے گا فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو شائکین کو کہہ کے لگانے پر مجبور کر دے گی اور فلم لوڈ ویڈنگ رومیس اور کامیڈی سے بھرپور ہوگی جبکہ پاک فضائیہ کتاب ان سے بنی فلم پرواز ہے جنون بھی عوام کا جنون بڑھائے گی اور راحت خط علی خان اور سنبل خان کا عید کے لیے نیا گانا کا یار راحت خط علی خان اور گروہ کارا سنبل خان نے مل کر گانے میں جادو جگایا ویڈیو ریکارڈنگ ہنزہ گلگیت اور نتیہ گلی میں کی گئی